تو آج میں آپ کو بتاؤں گا ہوتل اور ریسٹورنٹ میں پنیر کے پرانٹھے کیسے بنا جاتے ہیں تو آج میں آپ کو ایک دم پرفیکٹ اور ایجی ریسپی بتانے والا ہوں تو چلیے فرنس ریسپی کو شروع کرتے ہیں تو چلیے سب سے پہلے ڈو لگا لیتے ہیں ڈو مینس ہوتا ہے یہاں پہ میں نے پانیسو گرام آٹھا لیا تھا آٹھے کو میں نے اششے سے شان لیا ہے اس کے بعد تھوڑا سا نمک ایڈ کریں گے نمک ہم دو ایڈ کرتے ہیں جب بھی ہم پرانٹھا کھائیں تو بار سے وہ فیک کرنا لگے تو نمک کو بھی اششے سے مکس کر لینا ہے آٹھے کے ساتھ اس کے بعد ہم پانی ایڈ کریں گے پانی ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے ہی ڈالنا ہے پہلے تھوڑا سا ڈال لیجئے اور آٹھے کو اکٹھا کر دینا ہے اور جو سکھا آٹھا ہوتا ہے اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو بھی اکٹھا کر دینا ہے اس طرح سے سارے آٹھے کو اکٹھا کر کے گوند لینا ہے اور آٹھے کی جو ہم نے ڈال لگانی ہے وہ بلکل سافٹ ہی لگانی ہے کوئی دو منٹ تک اس کو گوندیں گے تو اس طرح سے آٹھے کی ڈال لگا دینی ہے بلکل سافٹ اس کے بعد تھوڑا سا آئل ایڈ کریں گے آئل ہم تو لگاتے ہیں آئل سے کیا ہوتا ہے پرانٹھے ہمارے خستہ بنیں گے اس کے بعد اوپر سے کور کر کے رکھ دیں گے اور آدھا گھنٹہ ریشٹ دیں گے تو تب تک مسالہ بنا لیتے ہیں یہاں پہ میں نے پنیر لیا اور قدوگرس کی ساہتہ سے اس کو گرائنڈ کر دیں گے اور موٹے والی ساہت سے گرائنڈ کریں گے ہم نے میش نہیں کرنا ہے پنیر کو ہم نے قدوگرسیسلیے کرنا ہے کیونکہ میش کریں گے تو یہ مسالہ پانی شوڑے گا اور ہمارے پرانٹھے اشی طرح پھول نہیں پائیں گے اس کے بعد ہری میچی ایڈ کریں گے تھوڑا سا بری کٹا ہو دنیا اس کے بعد تھوڑا سا نمک ایڈ کریں گے تھوڑی سی چلی فلیکس ایڈ کریں گے میرچاو اپنے سواد کے نصار کام زیادہ ڈال سکتے ہیں تھوڑا سا گرم مسالہ ایڈ کریں گے اس کے بعد بری کٹا ہو پیاج ایڈ کریں گے پیاج سے پنیر والے پرانٹھے میں بہت اشی طرح آتا ہے اس کے بعد یہاں پہ میں نے سابو دنیا لیا تھا جو کوٹ لیا ہے اور پھر کرش کر کے ڈال دیں گے تھوڑا تھوڑا ہی مکس کرنا ہے زیادہ مکس نہیں کرنا ہے پیاج پانی شوڑ دے گا اور مسالہ ہمارا گلہ ہو جائے گا تو اس طرح سے مکس کر دینا ہے اس کے بعد میں دیکھیں ڈسٹنگ کریں گے آٹا چیک کر لیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں آٹا بلکل سافٹ ہو چکا ہے اب اس کے پیڑے بنائیں گے پیڑے کیسے بنانے ہیں اتنا سا پیڑا لینا ہے دونوں ہاتھوں سے راؤنڈ کر دینا ہے اس طرح سے پیڑا بھی بن جائے گا اس کے بعد جتنے بھی آپ پرانٹھے بنا رہے ہیں اتنے پیڑے بنا کے رکھ دینے ہیں اور پائی میٹ تک ایسے ہی پیڑے بنا کے رکھنے ہیں اس کے بعد سٹف کریں گے سٹف کیسے کرنے ہیں وہ میں آپ کو دیکھ آتا ہوں پیڑےatives سے لینا ہے اور سائٹوں سے بلکل پتلہ کر دینے ہیں سائٹوں سے اس طرح سے بلکل پتلہ کر دینا ہے اور جیسے مومو سٹف کرتے ہیں ایسے یہ بھی پیڑے بھی سٹف کر دینے ایسے مسالہ لینے اس طرح سے آپ نے پیڑے کو گمانے اس طرح سے آپ نے پیڑا بنا دینے دوسرا بھی سائٹوں سے پدلہ کر لینے سینٹر میں مسالہ ڈالنے ایسے پیڑے کو پورا گمانا ہے اور اس طرح سے اسی طرح سے سارے پیڑے بنا لینے اور بلنے کے ایسے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ایسے سائٹوں سے پھر تھوڑے تھوڑے پتلے کرنے اور بیلن کی سائٹ سے بیل لینے اس طرح سے آپ پرانٹھا بے لوگے تو آپ کا پرانٹھا بلکل نہیں پھٹے گا اس کے بعد پرانٹھے کو اس طرح سے پھینٹ لینا ہے اس سے کیا ہوتا ہے جو مہدے کی ڈسٹنگ کی ہوتی ہے وہ نکل جاتی ہے اور جلتا نہیں ہے بار سے پرانٹھا اور اس کے بعد گرم گرم تبہ پرانٹھے کو اس طرح سے ڈال دینا ہے تبہ ہمارا گرم ہی ہونا چاہئے تھنڈے تبہ پر نہیں ڈال لیں گے اس کے بعد پلٹی کر لینا ہے دوسری سائٹ سے جیسے ہی پلٹی کرنے ہے اس کے بعد اس کے اوپر بٹر لگا دیں گے بٹر گینوائل کچھ بھی لگا سکتے ہیں تو اس طرح سے تھوڑا تھوڑا بٹر لگا لینا ہے اوپر انہیہی پلٹی کریں گے دوسری سائیڈ بھی ایسے تھوڑا تھوڑا بٹر لگا دینا ہے اور تب ایکو نا تھوڑا تھوڑا گماتے رہنا ہے تب ایکو گمانے سے کیا ہوگا آپ کا پرانٹھا جلے گا نہیں اور ایک جیسا ہی پکے گا اور ایک جیسا ہی کلر آئے گا تو اس طرح سے آپ نے بھی گماتے رہنا ہے تب ایکو تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پنیر والا پرانٹھا ون کے تیار ہو چکا ہے ویڈیو اشی لگی ہوگی تو چینل کو سبسکرائب کریں